توجہ دینی چاہئے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے جب تک ہم دور ہیں ان کی حکمت سے ان کی ویژن سے ہم رہنمائی نہیں لیں گے یہ مسائل ہم کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے ان کا ایک کال ہی اگر ہم لے لیں آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اس کا مال اس کی عزت اس کی عبرو حرام ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے کوئی انسان کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے سکتا ہے اب بھی وقت ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ملک کو مضبوط کریں اس کو قائم و دائم رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ جو امانت یہ دین ہمیں ملا ہے صحابہ کرام کی امانت ان کی وراثت ہمارے حصے میں آئی ہے ہم اس کا حق ادا کر سکیں اس کو کم از کم اگر ہم اس لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس کو بدنام نہ کریں کہ آنے والے لوگ آنے والی نسلیں آنے والی قومیں دنیا یہ کہے کہ دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے جبکہ ایک مسلمان تو زندگی دیتا ہے زندگی بچاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ملک کا اپنے قوم کا اپنی فیملی کا اپنی اولاد کا اپنے خاندان کا اپنے ارد گرد رہنے والوں کا سب کا حق ادا کر سکیں اللہ حافظ لوگ ڈر کے مارے نہیں لیکن باہر نکلتا ہے اس لیے کہ دہشتگردی آپ کے سامنے آئے مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں اصلی بنیاد ہمیں حق ملنا چاہیے ہمارا بنیادی حق یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ کہ ہمیں تحفظ ملے بس ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہے ہم کماتے ہیں نا خود کماتے ہیں سارا دن ہم اپنی کھیتی کرتے ہیں کھیتی سے نکلتا ہے تو کھاتے ہیں نہیں تو بنیادی حق ہمیں ملنا چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کو تمام لوگ یک جا ہو کر ایک ہو کر اس آدمی کو پکڑیں جو یہ برداتیں کرتے ہیں یہ تو حضور قویق علیہ السلام نے بولا ہے کہ جس کو ابھی آپ مسلمان کریں اس کو قتل کرنے کا تو یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ اس کو پیار سے سمجھائیں اس کو آپ نے اپنا منشور بتائیں وہ خود بخود سمجھ جائے گا وہ بڑی اچھی طرح سمجھ جائے گا یہ نہیں کہ آپ اس کو بم سے اڑا دیں یہ نہیں کہ آپ اس کو گولی مار دیں مسلمان بعد میں ہیں پہلے ہم انسان ہیں میرے سائیڈ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو تکلیف ہے مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا تمہیں انسان کس سے حساب کرتے ہیں کسی کو کچھ ہو رہا ہے مجھے احساس نہیں ہوتا ہے انسان ایسے سمجھ لو کہ ہم حیوانوں کی طرح ہو گئے ہیں اگر یہاں پہ خودکش بم دھماکے ہو رہے ہیں تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہر انسان کو کوئی مسلمان نہ بھی ہونا تو اس کی یہ مضمت کرتے ہیں پوری دنیا اس کی مضمت کرتے ہیں گولی چلنے کی نوبت کیوں آتی ہے پہلے بیسک ریزن تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اگر کسی چیز کا سولیشن کرنا ہے تو اس کیلئے میں دیکھنا پڑے گا کہ میری کیا غلطیاں ہیں کوتائیاں ہیں چاہے وہ حکومت ہے چاہے میں ہوں چاہے گولی چلانے والے ہیں یا گولی چلوانے والے ہیں اپنی جان کو ختم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے دین میں کسی بھی حالات میں کسی بھی قسم کی حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لئے کوئی ایسے سازش ہو جس سے انویسٹر کو بھگانے کے لئے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کل ہم نے ٹی وی میں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی دشتگردوں کو دشتگرد نے ڈاکو دے ان کو عوام نے پکڑ کے دو کو مار دیا ایک ابھی زخمی ہے میرے خیال میں تو یہ کیوں ہو رہا ہے عوام خود کیوں سڑک بینے کے لئے ہیں یہ کام تو حکومت کا ہے نا ان ڈاکووں سے نمڑنے کا چوروں سے نمڑنے کا کام حکومت کا ہے عوام نے اپنے ہاتھ میں ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کیوں لیا ہے جب ہم نے لیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ یہ کام اچھی کرا نہیں نبا رہی ہے اگر یہ ہمارا کام حکومت نبائے تو عوام کو ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکو کو پکڑ کے مار مارنے کی کوئی بھی کمپنی کوئی بھی اپنا پیسہ کیوں لگے گی بھئی ادھر جب روزانہ بم دھما کی سنے گی روزانہ پچاس سو ادھر قتل ہوگا کیوں پیسہ لگائے گا کوئی میں خود بھی نہیں لگا ہوا ہر وقت ذہن پہ خوف رہتا ہے دیشت گردی کا کہ کسی وقت یہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے کاروبار پہ بہت برے اثرات پڑے ہوئے ہیں آج کل یہاں اور ہر طرف ایک خوف تاری ہے لوگوں پر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا گھر سے لوگ کام کا سوچ کر نکلتے ہیں راستے میں کیا ہونے والا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں کہیں فائرنگ ہو جاتی ہے کہیں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے حالانکہ ہمارے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے لیکن ہماری گورنمنٹ یا ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سبقی یہ دیا کہ پیار محبت لوگ آپ پر کڑا پھیکیں اور آپ ان کی آیادت کے لیے چلے جائیں اگر ظلم سے دین پھیلانا مقصود ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا آج دنیا کے کونے کونے پر دین نہ پہنچتا ٹیوریزم میں دیکھیں نا ٹیوریزم میں جو مائسٹر مائنڈڈ ہے وہ تو آج تک کبھی نہیں اڑا وہ اڑا جاتا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا وہ کسی کو استعمالی کر رہا ہے نا علماء کرام کا اس میں بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے کیونکہ اگر وہ اپنا کردار اسلامی طریقے سے نبائیں اگر یہ ایک کٹھے ہو جائیں ایک کٹھے اپنا ایک منچور بٹھائیں اور ان جو خود کچھ بم دھماک ہیں ان کرنے والوں کو کافر قرار دے دیں ان سے نفرت کریں جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے ایسے کوئی خطبے ہوتے ہیں ان بم دھماک کو کرنے والے اور کرانے والوں کے اوپر اگر یہ تنقید کرتے رہنا خدا کی قسم ایک بم دھماکہ نہیں ہوگا جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح کیا کر اور ارکانیزیشن آجا کام بگا جائیں دور ٹو دور جا کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ اسلام نہیں ہے تو بہتری آ سکتی ہے سر میں نہیں سمجھتا ہے ایک وشمند بندہ جو اپنی مرضی سے جان دے میں آپ کو نوٹوں کا بریو کیس دیتا ہوں وہ آپ مجھے جان دے کے بتائیں نہیں یہ طاقت سے تو کیا ختم ہوگا طاقت سے تو کبھی یہ چیز ختم ہوئی نہیں سکتی پیار محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ طاقت سے نہیں ہوتا ہے عالمی دنیا کے اندر جو ہے ہم بدنام ویسے ہی ہو رہے ہیں یہی کہ جو ہے دیکھو یہ مسلمان لوگ جو ہے دہشتگرد ہیں اسلام میں یہ ہے کہ اسلام ہمارا محبت پر قائم ہے تو ہم محبت فیلائیں دہشتگرد کیوں فیلائیں مرنے والے کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے مرنے والے کو پتا نہیں ہے وہ کیوں مار رہا ہے کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں اپنے ملک سے اگر میں آپ کو بتاؤں میں دشتگرد ہوں تو ہم بھائی ہیں آپ پولیس والے ہو تو مجھے ماروں کہ میں کون تھا تو نے بھائی بھائی کو مارا نا بس دشتگرد بھی تو ہمارے بھائی کرتے ہیں لوٹ بھی تو ہمارے بھائی کرتے ہیں لوٹتے بھی ہمارے بھائی ہیں مارتے بھی ہمارے بھائی ہیں جو لوگ ہتھیار فینک کے بات کرنا چاہے نا کہ ہم ڈالا کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈالا کرنا چاہیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے چاہے وہ اس نے سو قتل کیے ہوئے سو بم دھماگے کی ہوئے بھائی کیوں کیے ہیں آپ نے اس کے ساتھ اگر وہ ہتھیار فینک کے ڈالا کرنا چاہتا ہے تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈالا کریں بچے جب دیکھتے ہیں تو بچے سب سے پہلی سوال پوچھتے ہیں کیا چکر رہی ہے کیا بات ہے یہ بم بلاس ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلی سوال پوچھتے ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے جو بچارے مارے گئے ان کو سب سے آدمی دھاری بات ہے اور پھر اب تو جو بڑے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بابا یہ جو کوئی یہ ہے مارنے والا بھی یہ ہے مسلمان ہیں وہ جو مار رہا ہے وہ بھی خبر کے اندر آ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں مجھے ٹیوریزم کی جو قوزز پتا چلیں اس میں پہلا تو ہے تعلیم کی تین مختلف نظام جو بالکل ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے یعنی ان کی آپس میں کوئی فرکنسی کیلیبریشن نہیں ہے ایک ہے مدرسوں کا ایک ہے یلو اسکول کا اور ایک ہے کانونٹ او لیبل اے لیبل کا اور آپ تینوں کو بچوں کو اگر دیکھیں تو ان کی سونچوں میں زمین اسمان کا فرق ملے گا حالانکہ وہ ایک ہی ملک کے ایک ہی شہر کے بچے ہیں اور ان سب کا حق ہے جدید تعلیم حاصل کرنا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سلیبلس کو ان تینوں کے قریب لانا ہے دوسرے چیز جو ہے احساس محرومی ہے جب بھی آدمی باغاوت پر اٹھتا ہے تو وہ ایک حد تک تو اس میں صبر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے پھر جب وہ اس لیبل سے اوپر آجاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے اور وہ احساس محرومی کا وہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں احساس زیادتی ہو رہی ہے why not me جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو ان کے میرے زندگی میں بہت فرق نظر آتا ہے تیساری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں مذہب کی wrong interpretation ہے ہر ایک آدمی اپنے انداز سے ہمارے مذہب کی interpretation کر دیتا ہے ہمارا مذہب کہیں پہ بھی terrorism کو support نہیں کرتا ہے اس کی advocacy نہیں کرتا ہے equal distribution of wealth جو اسٹیٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس میں جب اسٹیٹ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے اپنے بچوں کو کہ اس میں دو وقت کی روٹی کے لالے ہیں تو وہ ان کو پہلیم کہاں سے دے وہ بیمار پڑتے ہیں تو اس کے پر کوئی در نہیں ہوتا جہاں پہ ان کو لے جائے اس امید پہ کہ اس کو دوائی اور اچھا علاج مل جائے گا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو باغابت پہ مجبور کرتی ہیں اور آخر چل کے اس کے آخری سٹیج جو ہے وہ ٹیروریزم کا ہوتا ہے یا برکل ہی آخری سٹیج جو ہے خودکش حملے جو ہوتے ہیں اس کے اسے ہوتے ہیں ایکانومی پہ سب سے زیادہ ایڈورس افیک جو ہوتے ہیں وہ خراب لائن آرڈر سیچویشن ٹیروریزم یا مس پسپشن ابوردہ کنٹری پاکستان کے بارے میں غلط امیج جو ہے یہ سب سے زیادہ خراب مزیر اثرات جو ہیں دقی reperخیų مزیر ایڈیزم پاکستان کے بارے میں і آرڈا آرڈر لائی سٹیج پاکستان پاکستان آپ آپ موسیقا 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 موسیقا